اچھا یہ ایک نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے کیونکہ میرے پاس کافی بچے پڑھتے ہیں اسٹی ایس کی تیاری کرتے ہیں تو وہ مجھے بھیج رہے ہیں کافی بچے بھیج رہے ہیں وارٹس اپ کر رہے ہیں کے ساتھ اس کو ویریفائی کریں دیکھیں کافی کینڈیڈیٹس جو خود جنہوں نے فارم بھرا ہے اسٹی ایس میں اپلائی کیا ہے وہ اس طرح کی نیوز بنا کے پھر وہ سوشل میڈیا پھر وہ کچھ گروس میں اپرو بھی ہو جاتی ہیں تو پھر کافی ایشیوز کریئٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیے جو دوسرے بچے جو تیاری کر رہے ہیں اچھا اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا تھا چلوں کہ جب بھی آپ کو کوئی بی ایسی نیوز ملے نا کوئی بی ایسی نیوز بجائے کہ آپ کسی بندے سے ایون مجھ سے بھی نہ پوچھیں آپ میں آپ کو سجس کر رہا ہوں کہ this is a piece of advice for all of you آپ directly ویب سائٹ پہ چلے جائیں جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس کی authenticity اور authentication کا پتہ چلے گا کہ یہ نیوز فیک ہے یا ریالے کافی یہ internal چیزیں ہوتی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی جیسے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے وہ list ہو وہ کوئی بھی story ہو کوئی بھی چیز سکھرائی بھی اگر کرنے جا رہی ہے تو وہ سکھرائی بھی ہے ہمیشہ سجس کرتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی problem ہو کوئی چیز ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں پہلے بھی ایک دو notification آپ کو پتا تھا کہ لوگوں نے بنا کے پھر upload کیے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے confirm کیا call کیا حالانکہ مجھے کرنا نہیں چاہیئے officially میں ان کو call کروں اور ان سے کہوں کہ یہ کیا ہے کیونکہ وہ ان کے internal مسئلے ہوتے ہیں اور ہم as a government servant ہمیں یہ اجازت بھی نہیں ہوتی کہ ہم کسی ایسے ادارے کو callیں کریں پھر اسے ہم پوچھیں کیونکہ ہم not a candidate لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے call کرنی پڑی تھی اس دور میں تو میں نے کسی دوست سے confirm کیا تھا تو آپ لوگوں کے لیے suggestion یہ ہے کہ بھائی خدا راہ اس طرح کریں جب بھی اگر آپ کو ایسی کوئی چیز ملتی ہے تو آپ repeatedly ویب سائٹ ویزٹ کریں کوئی بھی update ہوگی آ جائے گا ورنہ جو گھر سے نکلتا ہے وہ اس طرح بنا کے پھر آپ کو share کر دے گا آپ کو کہے گا کہ بھائی جلتی کریں باقی دس دن پڑھیں دیکھیں سات دن سات تاریخ تک تو سکھر آئی بی نے extend کر دیا اگر آپ نے notification دیکھا ہے ان کا notice دیکھا ہے کہ انہوں نے extend کر دیا ہے کہ بھائی سات تاریخ تک آپ کوئی چالان وغیرہ کوئی چیز اگر آپ سے رہ گئی ہے کوئی چیز miss ہو گئی ہے تو آپ وہ fill کر کے پھر آپ upload کر دیں یہ سکھر آئی بی نے خود یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ notice issue کیا ہے تو بھائی میں آپ لوگوں کو suggest کرتا ہوں کہ بجائے کہ آپ مجھے اتنے messages کریں پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ sir verify کریں I'm not part of سکھر آئی بھی ہے نہ ہی میں اسی اتارے میں administrative type کام کرتا ہوں میرا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو تیاری کرانا ان papers کی جیسے ہم نے session چلایا ہے sessions کی تیاری کرانا جیسے municipal town officer کی ہم تیاری کر آ رہے ہیں ہمارے پاس teacher پڑھا رہے ہیں اس طرح sts کی بچے تیاری کر رہے ہیں انگلیج تو پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے جو offer دی ہے بچوں کو gk اور basic mathematics کی اگر وہی بچے live sessions teachers کا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے available کر دی ہیں ان بچوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ live sessions recording تو ہم ویسے بھی دے دیتے ہیں لیکن teachers کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں teachers دیں تو جیسے gk کا ہمارا pcs officer تیاری کر آ رہے ہیں یا ہمارے gk دوسرے جو sts کا gk الگ ہے وہ جو آپ کا سکھر آئی بھی ہے sorry جو sps in publishers commission کی تیاری کر رہے ہیں وہ gk الگ ہے اور سکھر آئی بھی ہمیں جو sts کی تیاری کر رہے ہیں اس کا teacher الگ ہے یہ دولوں teachers یہ minor مایکرو level پہ teachers تیاری کر آ رہے ہیں matrix intergraduation وہ municipal اور down officer کے اپنے حساب سے pcs officer تیاری کر آ رہے ہیں تو ظاہر کیلیبر کے حساب سے ہمیں teacher رکھنا پڑتا ہے کہ بچوں کے level کے حساب سے اسا teacher ہونا چاہیے جو آپ کو basic چیزیں پڑھائیں وہ اس کا strong area ہوگا اور جو دوسرا teacher ہے mathematics کا وہ بھی زبردست پڑھا رہے ہیں اور english میں خود پڑھاتا ہوں تو میں تیاری کراتا ہوں بھائی جو یہ بات کا لب لبا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو تیاری کرانا ویسے کافی دنوں سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی i was not feeling good ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے میں آپ کو سام ویڈیو بھی نہیں بنا رہا تو انشاءاللہ بھی میری صحتیت الحمدلہ صحیح ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو الحمدلہ فائنل ہو گئی یا ویڈیو وغیرہ جو بھی کورسز ہوں گے ویڈیو ویڈیوز یا نوٹس وغیرہ جو بھی ہوں گے ویب سائٹ کے ثرو انشاءاللہ سیل کیے جائیں گے جو بچے انٹرسٹیڈ ہوں گے کیونکہ ہم ٹیچرز کو پے کرتے ہیں پھر وہی چیزیں ہم الحمدلہ سیل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ہمارا سکسس ریشو الحمدلہ بہت زبردستے کیونکہ ہم ٹو دا پوائنٹ تیاری کراتے ہیں اور ایک جو ہے اپنا کوئی بھی ٹیچر جو ہمارے پاس آتا ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے تو اس کی لیول کے حساب سے وہ بچوں کو تیاری کراتا ہے اور الحمدلہ میں فیکلٹی جو بھی رکھتا ہوں وہ کمال کی فیکلٹی رکھتا ہوں ہمارے بچے آپ کو بتائیں گے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یار ان ٹیچرز کو جوائن کریں نیچرل ہی ہماری فیز تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں کافی کمپریٹیوی دوسرے جو بارہ سو پندرہ سو میں آپ کو پڑھاتے ہیں تو یہ تھا آج کے لیے تھے سو مجھ اللہ حافظ